آقا علیہ السلام کی ہستی کے جو پہلو مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو بشریت کہتے ہیں اور یہ جو بشریت ہے مخلوق کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس بشریت کے ذریعے مخلوق یعنی انسان حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہم سب آقا علیہ السلام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ بابِ بشریت سے جڑے ہوئے ہیں اگر بشریت کا دروازہ نہ کھولا جاتا آقا علیہ السلام پر اور آپ کو شان بشریت عطا نہ کی جاتی اور آپ کو بشریت کے رنگ سے اور پہلو سے نوازہ نہ جاتا تو ہم یعنی بشر حضور علیہ السلام سے جوڑ ہی نہ سکتے اور بشریت اس لیے ہے کہ بشریت کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی سنت ہمیں ملتی ہے بشریت کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں ملتی ہے بشریت کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کا عصبہ ملتا ہے چونکہ بشریت ہے تو آپ کھاتے ہیں تو کھانے کی سنت ملتی ہے بشریت ہے تو آپ کی شادی ہوئی اس سے نکاح کی سنت ملتی ہے بشریت ہے تو آپ نے سفر کیے سفر کی سنت اور سیرت ملی بشریت ہے تو آپ سوئے آپ جاگے آپ اٹھے آپ چلے آپ کی ولادت ہوئی آپ کی وفات ہوئی آپ نے ہجرت کی زخم کھائے یہ سارا کچھ جو عصوہ مصطفیٰ بنا برداشت کیا صبر کیا یہ عصوہ مصطفیٰ سب کچھ ہمیں ملا بشریت محمدی کے صدقے سے بشریت محمدی کے صدقے سے اگر بشریت کی شکل میں آپ کا ظہور نہ ہوتا تو نہ کوئی آپ کو دیکھ سکتا نہ کوئی آپ کو سن سکتا نہ کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتا نہ آپ سے کوئی رہنمائی لے سکتا نہ آپ کی سنت پہ کوئی عمل کر سکتا نہ کوئی اتباع کر سکتا اور یاد رکھ لیں بشریت عطا کی گئی حضور کے لیے نہیں ہمارے لیے